اسلام نیکو فرنڈز فائف کیچ لینڈی ٹرک لیٹس ورکنگ ٹرک ہے کیونکہ کافی بھائیوں کے مجھے این بوکس میں میسیج آ رہے تھے کہ بھائی فائف کین لینڈی ٹرک لے کے آؤ پیچھلی والا جو ورجن اماڈ وہ پیچ ہو گئے تو میں آپ کے لئے فائلنیل یہ ٹرک لے کے آگیا ہوں ڈیڑھ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ لیٹس ہے فیبلی ٹونٹی سیکس تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل نوٹکیشن کو آن کر لینا ہے کیونکہ تاکہ میں اگلی ٹرک اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹکیشن آ جائے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا اور میں سٹیپ بس ٹیپ آپ کو بتاتے جاؤں گا کہ کیسے آپ نے فائف کین لینڈی ٹرک کو اپلائی کرنا ہے اور جینڈیز کو کیسے آپ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فائف کیش میں ایک لینڈی بوکس مل رہا ہے پیسے آپ کو انیس کیش میں ملتا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ڈسکریشن میں جانا ہے ڈسکریشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا اس لنک میں ایک زیف فائل ہے آپ نے اس زیف فائل کو ڈاؤنوڈ کر لینا ہے جب اس زیف فائل کو آپ کسی بھی اپنے ممبائل کے جو ایکسپلورر اس میں ایکسٹریکٹ کریں گے تو آپ کو یہ تین اپلیکیشن اور ڈیٹا ملے گا ٹو اکاؤنٹس کے اپلیکیشن ایڈ بار پول کا مارڈ جو گر لیٹس ویڈی نیف 4.2.2 اور ویچوال بیکک اپ آپ نے ان تینوں کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے ٹو اکاؤنٹس کو اوپن کر لینا ہے جب یہ اوپن ہو جائے گا آپ نے ایڈ مور ایپس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ویچوال بیکک اپ اور جو مارڈ ہے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور انیبل کر لینا ہے ابھی یہ ایڈ ہوگی جب یہ ایڈ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ایڈ بالپور کا جو مارڈ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اس لیے اوپن کر رہے ہیں تاکہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ بیک اپ ہو سکے تو ابھی یہ اوپن ہو جائے گا تو میں بھی آپ کو پھر دکھاؤں گا ابھی یہ مارڈ اوپن ہو گیا تو آپ نے جسٹ پلی ایز گیسٹ کر دینے جب یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سمپلی اس گیم کو پھر دینے تو یہ پلی ایز گیسٹ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا آپ نے اس کو کلوز کر دینے اور بیک ٹو اکاؤنٹ پہ آ جانے بیک آنے کے بعد آپ نے ویچول بیک اپ پہ جانے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے بیک اپ پہ کلک کرنا ہے اور جو مارڈ ہے ایڈ بال پول بوکس ٹرک مارڈ اس پہ کلک کر دینے تو اس کا جو بیک اپ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا تو تب تک آپ نے ویٹ کرنا ہے تو ابھی یہ بیک اپ ہو گیا اس کے بعد آپ نے آپ نے جو فائل منجر ہے اس میں جانے ہیں فائل منجر میں جانے کے بعد آپ نے جو اس ویچول بیک اپ کا جو ایک فورڈر کریئٹ ہو گیا ہوگا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ جانے آپ نے اور اگین اس پہ جانے جتنی فائلز ہوں گی ان کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے جتنی فائلز ہوں گی آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے تو ابھی آپ کے سامنے میں یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہ ساری فائلز جو ویچول بیک اپ فورڈر اس سے ڈیلیٹ ہو گی ہیں تو اب آپ کو جو میں نے لنک دیا وہاں پہ جو ان تین اپلیکیشن کے ساتھ ایک ڈیٹا بھی ہوگا اس ڈیٹا میں آپ نے چلے جانے ہو جتنی فائلز ہوں گی ان کو کاپی کرنا ہے ان کو کاپی کرنا ہے جہاں سے آپ نے ویچول جو باکس ہے وہاں سے جو آپ نے فائلز گلیٹ کی ہیں وہاں پہ جا کے یہ ساری فائلز کو پیسٹ کر دینا ہے اور جو ویچول بیک اپ کا فولڈر ہوگا یہاں پہ جانے آپ نے اور ان فائلز کو پیسٹ کر دینا ہے جتنی فائلز میں نے آپ کو ڈسکریشن میں دی ہیں وہاں پہ تین اپلیکیشن کے ساتھ ایک ڈیٹا ہوگا آپ نے اس ڈیٹا کو کاپی کرنا ہے ویچول باکس میں لیکن کاپی کرنے سے پہلے آپ نے جو ویچول باکس میں فائلز ہوں گی ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ابھی یہ پیسٹ ہو رہی ہے جب پیسٹ ہو جائیں گی تو میں بھی آپ کو دکھا دوں گا تو جتنی فائلز ہی ہو یہ ساری پیسٹ ہو گی ہیں جب پیسٹ ہو جائیں اس کے بعد اگین آپ نے ٹو اکاؤنٹس میں جانے ہیں ٹو اکاؤنٹس میں جانے کے بعد آپ نے ویچول بیک اپ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ریسٹور پہ کلک کرنا ہے اور اگین مارڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے تاکہ جتنے بیک اپ ابھی ہوئے وہ ریسٹور ہو جائے تو ابھی جب ریسٹور ہو جائے گا یہ تقریباً 10 سے 12 سیکنڈ لیتا ہے تو میں ابھی آپ کو شو کرواتا ہوں تو جو ڈیٹا ہے وہ ریسٹور ہو گیا ہے ریسٹور ہونے کے بعد آپ نے بیک آنے بیک آنے کے بعد آپ نے اگین مارڈ کو اوپن کر لینا ہے اور جب آپ کا مارڈ اوپن ہو جائے تو اس پر اگر آپ کی اپ ڈیٹنگ آ جائے کیونکہ اکثر کچھ لگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ پر بائی کرنے لگ پڑتے ہیں تو اپ ڈیٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ نے سمپلی بیک آنے بیک آنے کے بعد ویچول بوکس میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ڈیٹا کو ریسٹور کر دینا ہے جب ریسٹور کریں گے تو اگین وہی آفر بیک آ جائے گی اگر نہ آئے تو آپ نے ڈیٹ کو دو دن آگے کر لینا ہے تو آپ کی آفر بیک آ جائے گی تو جب تک گیم اوپن ہوتی ہے تا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو مارڈ اوپن ہو گیا تو آپ نے لاغن ویڈ میڈیٹنگ کر لینا ہے یا کوئی اکاؤنڈ بھی جس میں آپ نے آفر کو بائی کرنا ہے اگر آپ کے اکاؤنڈ میں آفر نہیں آتی تو آپ نے اکاؤنڈ کو چین کر لینا ہے تو ابھی میں اپنا اکاؤنڈ لاغن کر لیتا ہوں تو میں نے اپنا اکاؤنڈ لاغن کر لیے تو ابھی میں آپ کو آفرز میں چیک کروا دینا ہوں آفرز میں جاننے سے پہلے آپ کو ڈیٹ میں ان دکھا دوں فیبری ٹوئنٹی سیون اور جو انٹرو میں میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ جسٹ انٹرو کے لیے بنائی تھی اس میں ڈیٹ ٹوئنٹی سکس ہوگی شاید تو ابھی آپ دیکھ سینا ہے سٹارٹر پیک آفر آگی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس آفر بھی آئے گی جو فائیو لیجنڈ اگر یہ آفر نہیں آتی تو آپ کے اکاؤنڈ میں جو آفر ہے فائیو لیجنڈی کو نہیں آئے تو آپ نے اکاؤنڈ کو جسٹ چین کر لینا ہے ابھی یہ آر یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ڈیڑ تو ابھی میں ڈیڑ کو دو دن آگے کر لیتا ہوں تو اگر آپ کے پاس یہ آفر شو نہ ہو تو آپ نے دو دن آگے کر دینے ہونے کے بعد آپ نے اگین گیم میں چلے گیم اوپن کر لینا ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہ گیم اوپن ہو رہی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو فائیو لیجنڈی جو آفر آئی ہے کی نہیں ہے تو ابھی جہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے فائیو لیجنڈی بوکس کی جو ٹرک ہے وہ ورکنگ ہے ورکنگ ہے ورکنگ ہے لیجنڈی بوکس کی جو ٹرک ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہ آفر آگی ہے تو ڈیڈ میں نے اگین چیک روائی تھی کہ 27 فیبری تھی آپ نے دو دن آگے کر لینے اگر آپ کے اکاؤنڈ میں وہ آفر آتی ہے سٹارٹر پیک کی اگر نہیں آتی تو آپ نے اپنے اکاؤنڈ کو چینڈ کر لینے تو اس میں 100% آ جائے گی تو ابھی میں ایسے ابھی 5 ایکش ہے تو ابھی بھائی کر لینے آتا ہوں آپ کو اب آپ نے اس طریقہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اگین اگین بھائی کر رہے ہیں جب پرسیسنگ ہو جائے گی کلک کرنے کے بعد تو آپ نے ہوم بٹر کو پریس کر دینا ہے اور اگین جا کے گیم کو اوپن کرنا ہے میں نے ہوم بٹن لیٹ پریس کیا اس وقت سے مجھ سے وہ آفر غائب ہو گیا لیکن آپ نے کیا کرنا اگر آفر غائب ہو جائے تو آپ نے اگین ویچول بھو اس میں جانے اور آپ ریسٹور کر دینا ہے ریسٹور کرنے کے بعد اگین آپ نے آنا ہے اگر آفر نہ آئے تو آپ نے دو دن آگے کر لینی ہے تب یہاں دیکھ سیتے ہیں کہ میرے پاس لیجنڈی ورکس پہلے نہیں تھا لیکن ابھی میں نے ایک بھائی کاری ہے اور چوراں کیش تھا انہوں ہیں تو آپ نے بھی اس طرح سٹیپ بھائی سٹیپ کرنا ہے اور آپ کا بھی اکاؤنٹ میں یہ آفر آ جائے گی تو اگر ویڈیو اپسان دائی ہے لائک کرنا ہے اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے بہت شکریہ اللہ